فاتحہ سرحن کے علقاب میں سے لقب ہے دروازہ کھولنے والا فاتحہ تل کتاب یعنی کتاب قرآن مجید اس سے کھلتی ہے فاتحہ کسی عمل کا نام نہیں ہے اب جس کا جی چاہے جا کے کہے کہ صفیحہ در گلابی وحابی تو تنظیمی پہلے ہی سے ہیں اب کی ذرا سرخ وحابی کہہ دیں گے لیکن جو آپ فاتحہ کرتے ہیں جس شکل میں کوئی صاحب کسی روایت سے لاکہ مجید دکھا دیں کہ اسی شکل میں کوئی چیز عیسی علیہ السواب کی مذہب میں وارد ہوئی ہے تو میں اسی ممبر شاہ کی تردید بھی کروں گا اور توبہ بھی کروں گا میں مخالفت نہیں کروں رائے صورت میں اس مذہب بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ جو کر رہے ہیں آپ کی کر رہے ہیں آپ کی سمجھ مطلب کریں لیکن کھانا سامنے رکھنا اور اس کے دو حصے کرنا کہ نظر ہے مولا اور یہ فاتحہ کا کھانا کامبینیشن کہاں بنا کیوں بنا میں اس میں کوئی بحث نہیں کرتا میں نہ کرتا ہوں آپ سے صرف اتنا ضرور کہوں گا تجورت اللہ نے مجھے عطا فرما دی ہے اس کا کرم ہے کہ اگر آپ اس فاتحے کو جو عمل فاتحہ ہے اس کو اس نیت سے کریں کہ مذہب میں ایسے وارد ہوا ہے تو اہل علم تشریف فرما ہے میں پوچھتا ہوں بدعت کس چیز کا نام ہے وہ کام چاہے کہ تی اچھا کیوں نہ ہو جو مذہب میں وارد نہیں ہوا ہے اسے مذہب بنا کے کرنا بدعت اسی کا نام ہے ورنہ پورے رمضان میں سو رکعت ہزاروں رکعت نماز جو ہمارے بھائی مسجدوں میں پڑھتے ہیں آپ کیوں نہیں پڑھتے ہیں لیکن حضور نے مستحب نماز جماعت سے نہیں کروائی یہ سلسلہ کسی بھی مسلحہ سے سہی خلیفہ ثانی نے شروع کیا شاید لوگ پڑھنے نہ تے رہے وہ فرادہ انہوں نے اپنی مسلحہ سے جو سمجھا میں نہیں جانتا لیکن فقہ جعفری میں علمی بات ہے میں کوئی کسی کے لئے پر لانتا نہیں کر رہا فقہ جعفری میں اس جماعت کو ہم کیوں نہیں پڑھتے اس لیے کہ سنت پیغمبر میں اس طرح جماعت سے پڑھنا وارد نہیں ہوا ہے اسی کو بدعت کہتے ہیں بدعت ہر وہ کام جو کہا ہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو آپ اسے مذہب کا حصہ مان کے کریں اسے کو بدعت کہتے ہیں میں سادہ تشریف نہیں کروں گا اور نہ بہت بڑی قیامت کڑی ہو جائے گی موسیقی